بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز آج ہم ایکسرسائز 1.3 کا کوسچن نمبر 4 کریں گے جس میں ہے کہ find the sets given کوسچن 3 فائنڈ کرنے ہیں جو کہ کوسچن 3 میں دیئے گئے ہیں اب کوسچن 3 میں کون سے سیٹ دیئے گئے ہیں سیٹ کے elements دیئے گئے ہیں سیٹ A ہے اس کے elements دیئے گئے ہیں کوسچن 3 میں سیٹ A کے elements دیئے گئے ہیں A اور B اور اس کے بعد B set کے elements دیئے گئے ہیں 2 and 3 اور سیٹ C کے جو elements دیئے گئے ہیں وہ ہیں 3 and 4 تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں سیٹ ملے ہوئے ہیں کوسچن 3 میں جو کہ ہم نے کوسچن 4 میں جو ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کوسچن نمبر 4 کا part نمبر 1 ہے کہ A A ایک بریکٹ بی مائنس سی کریں اے کراس بی مائنس سی کریں تو ہم اس کا part نمبر 1 کریں گے اب part نمبر 1 میں ہے کہ اے کراس بی مائنس سی کریں تو سب سے پہلے ہم بی مائنس سی کریں گے کیونکہ یہ بریکٹ میں ہیں تو یہاں پہ بی مائنس سی رکھیں گے ایکیوال میں بی کے ایلیمنٹس لکھیں گے ٹو اینڈ تھری ہیں اور مائنس کی سائن دے دیں گے اسے ڈیفرنس بھی کہتے ہیں اور تھری اور فور سی کے ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو بی کا کیا ڈیفرنس ہے بی کے کون سے ایلیمنٹ ہیں جو کہ سیڈ سی میں موجود نہیں ہیں تو وہ ہیں وہ ہے ٹو تو یہ بی ڈیفرنس سی آگیا بی مائنس سی آگیا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اے کراس بی ڈیفرنس سی کرنا ہے اب ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اے کے ایلیمنٹس کیا ہیں اے اینڈ بی اس کے بعد ہم کراس کی سائن دے دیں گے اور بی ڈیفرنس سی کے جو انسر آیا وہ لکھیں گے یہاں پہ ٹو لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کا انسر کیا آ جائے گا اب اے کے ایلیمنٹس جو ہیں ون بائی ون اس سے ملٹیپلائی کریں گے پہلے اے اور ٹو ملٹیپلائی میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم بی اینڈ ٹو ملٹیپلائی میں رکھیں گے تو ویوز یہ جو ہے کوسچن نمبر فور کا پارڈ نمبر ون ہم نے یہاں پہ کر لیا اس کے بعد اس کا پارڈ نمبر ٹو ہے کہ اے کراس سی مائنس بی کریں تو سب سے پہلے ہم سی مائنس بی کریں گے کیونکہ یہ بریکٹ میں ہے اب سی کے ایلیمنٹس فرسٹ لکھیں گے سی کے ایلیمنٹس ہیں تھری اینڈ فور اس کے بعد ہم ڈیفرنس کی سائن دے دیں گے یعنی مائنس کی سائن دے دیں گے اور بی کے ایلیمنٹس لکھیں گے بی کے ایلیمنٹس ہیں ٹو اینڈ تھری تو کیا ہوگا سی کا ڈیفرنس سی کا جو فور ایلیمنٹ ہے وہ سیٹ بی میں موجود نہیں ہے تو فور یہاں پہ لکھیں گے تو اب ہم آپ یہاں پہ ناؤ بھی لکھ سکتے ہیں ناؤ اے کراس سی مائنس بی کریں گے ٹھیک ہے تو اے کے ایلیمنٹس لکھیں گے اے کے ایلیمنٹس ہیں اے اینڈ بی اور کراس کی سائن دے دیں گے اور یہ جو انسر آیا سی ڈیفرنس بی کا یہ فور یہ لکھیں گے فور ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اے کے اے کا اے جو ہے یہ ملٹیپلائے کریں گے فور سے اے ملٹیپلائے فور اور اس کے بعد بی ملٹیپلائے فور تو یہ اے کراس سی ڈیفرنس بی کا انسر آ گیا یہ تھا اس کا پارڈ نمبر ٹو کوسچن نمبر فور کا جی تو اس کا پارڈ نمبر ٹری اور لاسٹ پارٹ ہے کہ اے کراس بی سیمیٹرک سی کریں تو سب سے پہلے ہم بریکٹ والا کریں گے بی سیمیٹرک سی اب بی کے ایلیمنٹس لکھیں گے بی کے ایلیمنٹس کیا ہیں ٹو اینڈ تھری اور سیمیٹرک کی سائن دے دیں گے اور سی کے ایلیمنٹس لکھیں گے سی کے ایلیمنٹس ہیں ٹھری اینڈ فور اس کے بعد بی سیمیٹرک کیا آئے گا انسر اب سیمیٹرک میں کیا ہوتا ہے بی کا سیمیٹرک فائنڈ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ بی کا جو ایلیمنٹ ہوگا دوسرے سیٹ میں یعنی سی میں وہ ہم نہیں لکھیں گے مطلب کہ یہ جو تھری ہے اس سائیڈ بھی آ رہا ہے سیم آ رہا ہے سیمیٹرک کا مطلب ہے سیم تو جو سیم دونوں سیٹ میں موجود ہوگا وہ ایلیمنٹ نہیں لکھیں گے تو ہم تھری نہیں لکھیں گے ٹو لکھیں گے اور یہاں سے یہ فور لکھیں گے تو یہ بی سیمیٹرک آ گیا اب ناؤ ہم کریں گے اے اے کراس بی سیمیٹرک سی تو اے کے ایلیمنٹ سے ہیں اے اینڈ بی اور کراس کی سائن دے دیں گے اور بی سیمیٹرک سی کے جو ایلیمنٹ سے وہ ہیں ٹو اینڈ فور یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا آئے گا اے کراس بی یہاں سے ہم پہلے اے اور ٹو کو ملٹیپلائے کریں گے اور اے اور فور کو رکھیں گے اس کے بعد بی اور ٹو کو رکھیں گے اور بی اور اینڈ فور کو رکھیں گے تو یہ ہمیں کیا مل گیا اے کراس بی سیمیٹرک سی تو یہ تا آج کا ہمارا کوسچن نمبر فور ایکسرسائز ون پوئنٹ تھری کا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ